ہنی کہ شروعات ہوتی ہے ٹیڑھے میڑے داتوں والے ایک لڑکے سے جس کا نام ہوتا ہے کائی جی کائی جی ایک جاب کرتا تھا لیکن اس کے سارے پیسے لٹری کے ٹکٹ لینے مہو خرچ ہو جائے کرتے تھے اصل میں کائی جی کے حالت بہت خراب تھی اس کی آگے کوا تھا تو پیچھے کھائیں مطلب وہ سر سے لے کر پاؤں تک کرزے میں ڈوبا ہوا تھا ایک دن کائی جی یوں ہی ٹہل رہا ہوتا ہے تب ہی کچھ لوگ آتے ہیں اور کائی جی کو دبوش لیتے ہیں اصل میں یہ کرزدار تھے ان لینداروں کے باؤس تھے انڈو انڈو کائی جی کو بتا دیئے کہ تمہارے ایک دوست نے ہم سے لون لیا تھا اور اب وہ فرار ہے لیکن تم نے اپنے اس دوست کے لیے کیارنٹی دی تھی تو اب جو لون کا پیسہ ہے وہ ہم تم سے وصولیں گے بیاز بیاز لگا کے اب یہ اماؤنٹ ہو چکا ہے قریب 20 لاکھ یین اتنا بڑا اماؤنٹ سن کر کائی جی کی آنکھ یہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کیونکہ یہ تو اس کی چادر ویسی پھٹی ہوئی تھی اب پھٹی ہوئی چادر کے چتھڑے چتھڑے کرنے بھائی یا میڈم آ گئی کائی جی کہتا ہے میں پہلے ہی کرزے میں ڈوبا ہوں میرے پاس کھانے تک کو نہیں ہے کچھ اب تمہیں پیسے کہاں سے دوں لیکن انڈو کو تو پیسے وصول لے تھے اس لئے وہ کائی جی کو ایک گیم لیپ شپ کے بارے ہوں بتاتی ہے اور کہتی ہے اگر تم وہاں پہ جیت جاتے ہو تو تمہارا سارا کرزہ دیکھو ماف کر دیا جائے گا یہ سن کر کائی جی کو لگائیں چلو کچھ تو راستہ ملا اس لئے وہ بینہ زیادہ سوچے ویچارے شام ہوتے ہی اس شپ پر چڑ جاتا ہے یہاں پر دوسر بوٹ والے کنہیا لال کائی جی کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پہلے سے ہی بہت سارے لوگ موجود تھے اصل میں دوستو یہ سب بھی کائی جی کی طرح کرز میں ٹوبے ہوئے تھے اور یہاں پر اپنی قسمت کا چرکھا گھومانے کے لیے آئے تھے لیکن اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں پہ ہارنے کے بعد موت سے بھی پتر سزا دی جاتی ہے ہرسین آگے بڑھتا ہے وہ پروگرام کا ہوسٹ جانی گابا وہاں آجاتا ہے اور سبی کو گیم سمجھا دیتا ہے جس کے بعد ان سبی کو تیز سٹارز جنوے سے ایک کی قیمت ایک ملین تھی اور ساتھی ایک لفافہ دیا جاتا ہے جس پہ بارہ پتے یعنی کی کارڈز تھے اصل میں ان لوگ کو کھیلنا تھا دوستو راک پیپر فیزر جس کے سیمبل کارڈ پر پرنٹ تھے اب ٹاسک یہ تھا کہ تیز منٹ کے اندر بارہ کے بارہ کارڈز کو یوز کرنا تھا اور جس کے پاس تین سے کم ستارے بچیں گے وہ ہار جائے گا گیم شروع ہوتا ہے جب سب اپنے لیے آپننیں ڈھونڈ رہے تھے تو فنائی نام کا آد بھی کارڈز کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تین سٹارز تو ونر مان لیا جائے تو کیوں نہ ہم مل کر کھلیں اور ہر چارڈ را کر کے اپنے تینوں سٹارز بچائے رکھیں اور جیت کر چلے جائیں کارڈز کو فنائی کا یہ پلان صحیح لگتا ہے ہم دونوں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کچھ چارڈ را کرنے کے بعد فنائی چیٹنگ کرتا ہے اور فراد کر کے کائی جی کے دو سٹارز ہڑپ لیتا ہے اب کائی جی کے پاس صرف ایک سٹار ہی بچا ہوا تھا یہ دیکھ کر کائی جی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک گھما کے فنائی کے مو پہ دیتا ہے جس سے اس کا تھونے سا کھول اس کے آخری بچے ہوئے کارڈز پر گرتا ہے یہاں فنائی سب کو بتا دیتا ہے کہ کائی جی کے پاس آخری پتہ سیزر بچائے اب کوئی دیسے ہرا سکتا ہے جس کے بعد کائی جی بھی سب کو بتا دیتا ہے کہ فنائی کے پاس راک کارڈ بچا ہوا ہے یعنی اب سب کو ان کے پتوں کا پتہ چل چکا تھا دیکھتے دیکھتے بھائی وہاں پہ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے تب ہی فنائی کہتا ہے کہ ہم سب اپنے پتوں کو مل کر دوبارہ سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے سب اس کی باہ سیگری ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے پتے دے دیتے ہیں ادھر کائی جی کو ایک گھائی الادمی ملتا ہے جس کا نام تھا ہیجا کائی جی ہیٹا سے کہتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ ٹیم بنا لے تو وہ ان دونوں کو جتا سکتا ہے ہیجا کائی جی پر وشواس کرتا ہے اور یہ دونوں بھی فنائی کو کارڈ دیتے ہیں لیکن فنائی پھر سے چیٹنگ کرتا ہوئے کائی جی کو اسی کا کارڈ جس پر کھون لگا ہوا تھا وہ دیتا ہے اور اپنے اپنے پاس ہی رکھ لیتا تاکہ وہ جیت سکے فنائی پھر سے کائی جی کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنے کو کہتا ہے کائی جی کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن تمہیں اپنے تینوں اسٹارڈز داؤ پر لگانے پڑیں گے بدلے میں میں اور ہیٹا اپنے تینوں اسٹارڈز داؤ پر لگائیں گے فنائی اس بات کو سن کے راضی ہو جاتا ہے اور دونوں اپنے کارڈز رکھتے ہیں فنائی کو لگتا ہے کہ وہ جیت گیا لیکن تب ہی کائی جی اپنا کارڈ پلٹتا ہے جو پیپر ہوتا ہے یعنی اب فنائی کائی جی سے ہار چکا تھا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ کائی جی نے ہیڈا سے اپنا کارڈ بدل لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فنائی چھٹنگ کرتا ہے اس کے بعد کائی جی اور ہیڈا جیت چکے تھے لیکن ہیڈا دیکھتا ہے کہ اس کی چیپ میں ایک اور کارڈ رکھا ہوا ہے یعنی وہ ہار چکا ہے تب ہی سوٹ بڑھ والے کنے یا لال ہیڈا کو لے جانے لگتے ہیں لیکن کائی جی کو اس کے لیے بھرا لگتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے دوگو بھائی گیم ساتھ میں گلتا جی ساتھ پہلی تھی اب اگر تم ہارے ہو تو یہ ہار بھی ہم ساتھ میں چھلیں گے یار مطلب وہ بھی ہیڈا کے ساتھ اس اندھیرے والے کمرے میں چلا جاتا ہے یہاں پر سب سے پہلے تو ان کے ہاتھوں میں ایک چیز پنچ کی جاتی ہے اس کے بعد اوپر کمپنی کی سیل لگا دی جاتی ہے اس کے بعد کائی جی اور دوسرے لوگ کو ایک انڈے گراؤنڈ مائن میں لے جائے چاہتا ہے جہاں اب یہ لوگ مزدوری کرنے والے تھے جی ہاں دوستو ہارنے پر انہیں یہاں مزدوری کرنی تھی یعنی کہ سی کے مزدوروں کے لیے ہوا تھا پورا گیم سمجھ رہے ہو خیرہ ہم آگے دیکھتے ہیں یہاں ان لوگ کو دوستو مزدوری کرنے کے لیے دن کے دیہر سو روپے کے حساب سے مہینے پر سیل لری دی جاتی ہے جسے یہ سب بھیر میں اڑا دیتے ہیں یا ان کے ساتھ کافی برا سلوک بھی ہوتا تھا بیمار ہونے پر علاج کے لیے بھی انہیں اپنی جیپ سے پیسے دینے ہوتے تھے جبکہ دوستو پیسے لوگ سیل لری ملنے والے دینی اڑا دیا کرتے تھے کیونکہ سیل لری کے دن ہی کینٹین کھلتی تھی تو یہ سب شراب پی کر ان پیسوں کو ختم کر دیتے تھے یہ دیکھ کر کائی جی کو سمجھ میں آ چکا تھا چاہے وہ پیسے بچائے یا نہ بچائے یہاں سے زندہ جانا اس کے لیے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ انہیں یہاں چودہ سال تک رکھا جائے گا اسی بیچ کم کھانے پینے اور زیادہ مزدوری کے علاوہ زہری لیگ ایس ازادی کی وجہ سے انہیں بیمار ہونا ہی ہے تب ہی ایک ڈاکٹر کائی جی کو بتاتا ہے کہ اگر یہاں سے بہاں نکلنا چاہتے ہو تو بریو مین روڈ کا سہارا لو جو ایک طرح کا گیم ہے کائی جی اور دوسرے لوگ یہ گیم کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جائے جاتا ہے جب ان کی پٹیاں دوستو ہٹائی جاتی ہے تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک بہت ہی اونچی بیلڈنگ پر لائے گیا ہے جو ایک طرح کا گیم ہے تب ہی بہاں پر دوستو ٹونی گاپا آتا ہے اور ان سب کو دس ملین ین کا واشر دے کر سمجھاتا ہے اصل میں انہیں ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ کے بیچ میں پڑی ایک پتلی سی لوہے کی بیم پر چل کر جانا تھا اگر یہ اس بیم کو پار کر لیتے ہیں تو انہیں پیسے دے کر وہاں سے روانہ کر دیا جائے گا لیکن ٹاسک یہ تھا کہ اس بیم کو ہوت نہیں لگایا جا سکتا تھا کیونکہ اس میں کئی ہزار فولٹ کا کرنٹ آرڑا تھا یہ سامنے والی بیلڈنگ میں کچھ وی آئی پیز بیٹھے ہوئے تھے جنہیں انڈو سرف کر رہی تھی مطلب ان گریبوں کی موت کا اب یہ وی آئی پی مزوں لوٹنے والے تھے ویسے تو سبی کا دماغ سن تھا لیکن کائی جی انہیں حمد دیتا ہے اور وہ اس بیم پر چلنا شروع کر دیتا ہے تب ہی دوستو موسم کروٹ بدلتا ہے اور تیز ہوا چلنے لگتی ہے موسم کی خستہ حالت دیکھتے ہی ایک شکسٹر کے مارے اپنا بیلنس کھو بیٹھتا ہے اور نیچے آ گرتا ہے اس کی اتنی دردناگ موت دیکھ کر کئی اور لوگ بھی اپنا بیلنس کھو دیتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں وہیں ایک آدم دے اس بیم کو پکڑ ہی لیتا ہے اور کرنٹ لگنے سے وہ بھی مر جاتا ہے وہیں دوسری بیلڈنگ میں بیٹھے وی آئی پی ان کی موت کا مزالے رہے تھے اس بیم پر صرف ہیڈا تم میرے پیسے میرے بیٹی تک پہنچا دینا اتنا کہتے ہیں ہیڈا بھی نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد کئی جی اور سارا دونوں بیم پار کر کے دوسری بیلڈنگ تک پہنچ کر خوشیہ منانے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ دونوں دروازہ کھولتے ہیں دیز پریشر کی وجہ سے سارا نیچے گر کر مر جاتا ہے اس کے بعد کئی جی اس کمرے میں پہنچتا ہے اور اپنے دونوں واؤچرز کے پیسے مانتا ہے لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ مرے وہ انسان کے واؤچر پر پیسے نہیں ملیں گے اور تمہارا سارا کرزہ کارٹ پیٹ کر صرف ستر ہزاری بنتا ہے یعنی یہاں کائی جی کے ساتھ ہو رہی تھی دبا کر چیٹنگ تبھی اس کمرے میں بیٹھا دوستو اس گروپ کا چیرمین اسے پیسے کمانے کا ایک اور موقع دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم چاہو تو چونی گابا کے ساتھ ایک کارٹ کا گیم کھیل سکتے ہو کائی جی اس کے لئے ترنٹی ہاں کر دیتا ہے تب ہی کائی جی سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے کون سا کارٹ سٹ چاہیے اصل میں اس گیم میں دونوں کو پانچ پانچ کارٹ ملنے تھے جن میں سے چار سٹیزن اور ایک امپیریر یعنی بادشاہ تو وہیں دوسرے کے پاس چار سٹیزن اور ایک گلام ہوگا گلام والا پہلے چال چلے گا رولز اس طرح تھے کہ سٹیزن سٹیزن ٹرو بادشاہ سٹیزن کو ہرا سکتا ہے جبکہ سٹیزن گلام کو بھی ہرا سکتا ہے لیکن گلام جو سب پہ بھاری ہے وہ بادشاہ کو ہرا سکتا ہے اور جو گلام والا سٹ لیتا ہے اسے دعو پر لگائے گئے پیسو کا دس گناہ ملے گا اس لئے کائی جی گلام والا سٹ لیتا ہے اس کے بعد گیم شروع ہو جاتا ہے اور پہلی دونوں چالیں ٹرو ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں نے سٹیزن والے کارٹ رکھے لیکن تیسری چار پر کائی جی گلام چلتا ہے اور وہ کائی جی کو ہرا دیتا ہے ادھر کائی جی کے دباغ کے تار ہل چکے تھے وہ سمجھ نہیں پارا تھا کہ ٹونی کو پتا چلا تو چلا کیسے اس میں ٹونی کہتا ہے کہ اسے لوگ کے چہرے پڑھنے آتے ہیں اور وہ چہرہ دیکھ کر نہیں سمجھ جاتا ہے کہ کس نے کونسی چل چلی ہیں اس سے پہلے کہ کائی جی کو واپس اسی انڈرگراؤڈ مائن میں لے جائے جاتا چیئرمن چونی کو زور سے اپنی چھڑی سے مارتا ہے اور کہتا ہے مزا نہیں آیا چیرمن ترنتی انڈو سے کائی جی کو چار ملین کا لون تلواتا ہے اور میش دوبارہ شروع ہوتا ہے لیکن دوبارہ کائی جی پھر سے ہارتا ہے اب جب سوٹ بوٹ والے کا نئی علال دوبارہ کائی جی کو اسی مائن میں لے جانے لگتے ہیں تو کائی جی سوچتا ہے کہ ٹونی کو آخر پتا کسے چلا تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے کندے پر ایک چپ لگی ہوئی اور میش کے دوران ٹونی اپنی گھڑی میں دیکھ رہا تھا یعنی کہ وہ چپ اس کی گھڑی سے کنیکٹڈ تھی اور ٹونی کائی جی کی ہارٹ ریٹ دیکھ رہا تھا جو رسک لینے پر ہائی ہو جاتی تھی اب کائی جی سمجھ چکا تھا اس لیے وہ انڈو سے کہتا ہے کہ وہ اسے پچاس ملین کا لون دے انڈو سوال کرتی ہے تو کائی جی کہتا ہے اے اس بار جیت اس کی ہوگی تم دیکھ لینا اور پھر سے میچ شروع ہو جاتا ہے لیکن میچ شروع ہونے سے پہلے کائی جی اپنا سر شیشے پر دے مارتا ہے جس سے اس کا ہارٹ ریٹ پرچھاتا ہے یعنی اب ٹونی گابا چیٹنگ نہیں کر سکتا ہے وہ کائی جی کی ٹیبل پر ایک گلام اور ایک سٹیزن کا کارڈ رکھتا ہے اور ان پر کھون ٹپکا دیتا ہے اور انہیں صاف کرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے لیکن تھوڑا کھون چھوڑ دیتا ہے وہیں ٹونی کو وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے گلام والا کارڈ سٹیزن والے سے بدل لیا ہے اس راؤن میں پہلی تین چیالے روح ہو جاتی ہے پھر دوستو کائی جی کھون لگا کارڈ آگے کرتا ہے اور چونی سمجھ جاتا ہے کہ یہ گلام ہے لیکن وہ کارڈ رکھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کائی جی تب ہی بے وکوف نہیں ہے وہ کھون لگا سٹیزن والا کارڈ پہنی رکھ شکا ہے اور اس نے دوسرا کارڈ بدل دیا تھا پل ملا کر چونی کائی جی کی چال سمجھ جاتا ہے ہی کارڈ تا جس وجہ سے ٹونی کو مزدوری کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے اصل میں کائی جی نے کبھی کارڈ بدلہ ہی نہیں تھا اس طرح کائی جی دعو پر لگائے گئے پیسے سے دس گنا زیادہ یعنی کہ پانچ سو ملین اٹھا کر انڈو کی ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اور دونوں پارٹی کرنے لگتے ہیں یہاں کائی جی نے انڈو کو تین سو ملین دیئے تھے لیکن جیسے ہی کائی جی بیر پیتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ انڈو نے اس کی ڈرنک میں بے ہوشی کی دواء ملا دی تھی جب کائی جی کو ہوش آتا ہے تو اس کی جیب میں ایک چٹھی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس پر لکھا تھا کہ تم نے مجھ سے جو کرز لیا تھا اس کا ہر دس منٹ میں تیس پرسنٹ تھا اس حساب سے اس کا صرف اٹھائیس لاکھ نکلتا ہے جو اس کے لیے چھوڑ دیا کیا ہے پھر سین شفٹ ہو جاتا ہے ہیڈا کی بیٹی پر جو ایک گاملنگ بار میں کام کرتی تھی اس کے لیے ایک کارسل آتا ہے جس میں کچھ پیسے تھے یعنی کائی جی نے ہیڈا کو کیے وعدہ کے انسار اس کے بیٹی تک پیسے پہنچا دیئے تھے لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا پر ایک بات اچھی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی بھی کرزہ نہیں تھا یعنی کہ خالی ہاتھی گیا تھا اور خالی ہاتھی آ گیا تو دوستو یہ تھی کائی جی کی کہانی آپ کو ویڈیو کیسے لگی کامنٹ کر کے ضرور بات آنا ملتے اگلی ویڈیو میں چل دیں